ایکسرسائز نمبر 6.5 کوششن نمبر 5 پرووہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لینٹھ آف لیٹس ریکٹم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے 2B سکوئر اوہ ایک ایک ور سلویشن میں پہلے اس کی ڈیاگرام دیکھتے ہیں x ایکسز اور y ایکسز کی لینج بنائی اس پہ ہم نے ایک ایلپس بنائی ایلپس کا سینٹر ہم نے رکھا اوریجن پہ 0 ایک ہم نے لیٹس ریکٹم کی لائن درو کی جس کے سینٹر میں ہم نے فوسائے بنایا fc,0 ایلپس پہ اس کا ایک پوائنٹ رکھا a,c,h اور دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا b,c,h ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ اس کی لینٹھ آف لیٹس ریکٹم جو ہے وہ ہمارے پاس آنی چاہیے 2B سکوئر اوہ ایک ایک ور اگر ہم h اور مائنس h کے پوائنٹ فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1 کا اگر ہم پوائنٹ c اور h پوٹ کرتے ہیں تو ایکویشن 1 ہمارے پاس کیا بنے گی x کی جگہ پہ c پوٹ کریں اور y کی جگہ پہ h پوٹ کریں تو آئے گا c سکوئر اوہ اے سکوئر پلس h سکوئر اوہ بی سکوئر which is equal to 1 جو ہمارے پاس کس کے equalہ آ گیا 1 کے اب left side سے c سکوئر اوہ اے سکوئر کو right side پہ لے جائیں گے تو ہمارے پاس بجے گا h سکوئر اوہ بی سکوئر ایکوالس ٹو 1 منس c سکوئر اوہ a سکوئر h سکوئر اوہ بی سکوئر ایکوالس ٹو a سکوئر lcm لے لیں گے تو باقی کیا رہا گیا a سکوئر منس c سکوئر ڈیوائیڈ بائی اے سکوئر یہ ہمارے پاس کی کوئیشن نمبر 2 for ellipse we know that c سکوئر ایکوال ہوتا ہے a سکوئر منس b سکوئر کے اگر یہاں سے ہم نے ویلیو نکال لی ہے a سکوئر منس c سکوئر کی تو ہم کیا لکھیں گے b سکوئر ایکوال to a سکوئر منس c سکوئر مطلب a سکوئر منس c سکوئر کی ویلیو کیا آگئی b سکوئر اس کو پوٹ کر دیں ایکویشن نمبر 2 میں h سکوئر اور b سکوئر ایکوالس ٹو b سکوئر اور a سکوئر یہاں سے h سکوئر نکال لیں گے ہم نے h فائن روٹ کرنا ہے اس لئے h سکوئر ایکوالس ٹو b سکوئر left side پہ ڈیوائیڈ ہو رہا right side پہ آکے کیا ہو جائے گا multiply تو b سکوئر جب b سکوئر سے multiply ہوگا تو وہ کیا بنے گا b4 کیونکہ جب دو variable آپس میں multiply ہوتے ہیں تو ان کی powers کیا ہوتی ہیں add h سکوئر ایکوال to b4 divided by a point a and b becomes a اور b کے point میں h کی جگہ پہ اس کی value لکھنے ہیں تو a c, b square over a and b c, minus b square over a length of let's rectum a b equal to square root c minus c کا whole square plus minus b square over a minus b square over a کا whole square which is equal to square root c minus c ہو گیا 0 تو باقی بچا minus 2 b square over a کا whole square which is equal to square root 2 کا square لیا تو کیا آیا 4 b کا square لیا b square کا جب square لیا تو b power 4 آیا تو 4 b 4 divide me a square اب square root جب لے دیں گے تو ہمارے پاس کیا آدھے گا 2 b square over a hence proof یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی اگر آپ یہ lecture complete دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں mcqs وہ بھی بالکل مفت 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 تو اب بھی ہماری app download کریں HIPPO e-learning program اور اس کے ساتھ ساتھ don't forget to like share and subscribe to this channel